بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ التَّقْوَى اپنے لیے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقبہ ہے سورة الزہار کی فضیلت کتاب خواست قرآن میں ہے کہ جو شخص سورة الزہار کی تلابت کرے قیامت کے دن جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاق ضرور بزرور فرمائیں گے اور اگر سورة الزہار کو کسی غائب شدہ اٹھ کے بے انسان کی نام پر لکھا جائے تو وہ بھٹکا ہوا غائب شخص صحیح و صالح حلعہ میں اپنے دوستوں کے پاس ٹوٹ کٹ آ جائے گا اور اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز نہیں رکھے اور پھر اسے اپنے ساتھ کانا مھول جائے اور اسے یاد آئے کہ میں فلاں شہ فلاں جگہ بھول آیا ہوں اور وہ سورة الزہار کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ شہ رہے گے یہاں تک کی شخص جا کر اسے آجت کر لیں رسول اخدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ اپنے دوست کے لیے جو غائب ہو گیا ہو یہ سورہ تلاوت کریں اس سورے کی تلاوت کرنے سے غائب شدہ شخص صحیح وآلہ وسلم اس کے پاس واپس آ جائے گا سورة الزہار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہباد اور مسلسل رہم کرنے والا ہے والضحاء واللین اذا سجا ما ودعاک ربک وما طلا قسم ہے ایک پہل چڑھے دن کی اور قسم ہے بات کی جب وہ چیزوں کی بردہ پوش کرے تمہارے پر بردگار میں نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور آخرت تمہارے لئے دنیا سے دین زیادہ بہتر ہے اور القیب تمہارا پر بردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا اس سے تم کو لہٰذا عطم جتیم پر قہر میں کرنا اور سائد کو جنت مر دینا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّدْ اور اپنے پردگار کی نیمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا